السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بخیر آفیت سے ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے ابھی ابھی میں دو ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تعلق سے اصلاح کے غرصے دو ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں تو اس پر آپ کی جہرائے میں ضرور جاننا چاہوں گا اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ جہاں انجینئر صاحب کو نہیں سنتا ہوں کریٹیکل کریٹیکل جہاں ان کے جو ٹاپک ہوتے ہیں ان کو سنتا ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے پیشکی میں معلوم کرتا ہوں کہ کوئی ایسی غلطی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جس کے وہ رجوع کر چکے ہوں گے مجھے معلوم نہیں لیکن میرے علم میں جو بات آئی ہے تو وہ میں شیئر کر رہا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے رجوع کر چکے ہیں لیکن مجھے ابھی تک پتا نہیں کہ اس کے بارے میں رجوع کہیں پہ ریکارڈ ہے یا کریکشن ہو گیا ہے سنتینے کے لئے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں آج میں تیسری ویڈیو یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تعلق سے حاملہ ہو گیا بنو امیہ میں حجاج بن یوسف کے تعلق سے اس کی سن وفات جہاں پنچانوے ہجری ہیں تو بنو امیہ سیریز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بہت محنس سے جہاں باسٹھ اپیسوڈ میں بنو امیہ سیریز ریکارڈ کر آیا ہوں تو اس کو آپ ضرور دیکھیں اور وہ دیکھنے کے بعد میں پھر ایک چیز کلیر کروں گا وہ کلیر یہ کروں گا کہ علی مرزا صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں اس میں سنی زیادہ ہیں شیعہ کم لیکن سنیوں میں فقہ حنفی کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ امام ابو یوسف جہاں خلافت بنو اباسیہ میں یا سلطنت بنو اباسیہ میں وہ چیز جسٹس کا عوضہ قبول کر لیے تھے تو جس کے وجہ سے پھر جہاں فقہ حنفی کو پھیلا دیئے تو اس کے وجہ سے فقہ حنفی جہاں پوری دنیا میں جہاں سب سے بڑا مذہب بن گیا میں انشاءاللہ جہاں اس کے بعد ایک اور سوال کا جواب جہاں آج تک لوگوں تلاش کر رہے ہیں اس کی دینی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سنیت زیادہ کیسے یعنی اٹی پرسن مسلمان سنی ہے اور بیس پرسنٹ ہی مسلمان جہاں شیعہ ہے جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹی پرسن ہمیں جہاں بلکہ نائنٹی پرسن جہاں ان کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں اور دس یا بیس پرسن جہاں بنو مییا کے ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر یہ شفٹ کیسے ہوگا اس سوال کا جواب اگر آپ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ دوں گا آج طور سے ان لوگوں کو دوں گا جو بنو مییا سیریز میری دیکھ چکے ہیں بنو عباس دیکھ رہے ہیں ان کو آج جہاں میں ایک دیکچر ان کا سننا تھا آج نہیں سننا تھا کبھی سننا تھا تو اس میں ایک جہاں سنی وفات جہاں وہ غلط بتا دی اور بہت تعقیز سے بتا رہے تھے حساب کتاب سے جبکہ وہ بات غلط ہیں ان لوگوں کے فتموں سے ہنویوں کے فتموں سے پہلے دو سو سال دا بزرگ گیا ایک سو انانویں اجری میں فوت ہوئے تازی عبوب یوسف امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی پاٹ سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے امام بخاری سو چورانویں اجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں ان کی کوشت رہتی ہے کہ باتوں باتوں میں نالج دیں اور خاص طور سے ہماری جو بڑی پرسنالٹیز ہیں تو ان کے بارے میں جہاں مطلب لوگوں کو معلومات انٹروڈکشن کرائیں ان کے سن وفات گغرہ کے ذریعے سے وہ عام دور سے بتاتے رہتے ہیں امام جعفر صادق علمت وفہ ایک سا آٹھالیس ہجری امام ابو حنیفہ ایک سا پچاس ہجری امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک سا اناسی ہجری ون سیونٹی نائن اور پھر جہاں امام شافی دو سو چار ہجری امام احمد بن حنبل دو سا اکتالیس ہجری پھر امام ابن ماجہ دو سو تہتر ہجری امام ابو دعوت دو سو پچھتر ہجری امام کرمیزی دو سا اناسی ہجری امام نسعی تین سا تین ہجری تیرے بہت لیکن ایک اسی میں بتا رہے تھے ایک ویڈیو میں وہ ویڈیو کیا تھی پھر کا ہنفی کیسے پھیل گیا تو اس میں وہی بتا رہے تھے کہ امام ابو یوسف کی وجہ سے کافی ہارڈ وارڈ استعمال گئے تھے تو اس میں ان کی سن وفات بتا رہے تھے یہ ایک سا نواسی ہجری امام ابو یوسف اور پھر اس کو کلیرفیکیشن بھی کی یعنی امام بخاری کے پیدائش سے پانچ سال پہلے امام بخاری کے سن پیدائش کے ایک سا چرانوے ہجری کیلئے اتفاق تو اس سے پانچ ون ایٹی نائی جبکہ یہ بات جہاں صحیح نہیں ہے صحیح بات کیا ہے کہ ان کی جہاں وفات جہاں ون ایٹی ٹو یا ون ایٹی تھری کسی کتاب میں ون ایٹی ٹو ہے یا کسی میں ون ایٹی تھری تو یہ دیکھیں یہ میں کتاب تاریخ ملہ دوم ہے اس میں آپ کو مل جائے گا ون ایٹی تھری اور ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ میں ون ایٹی تھری اس میں بھی ون ایٹی ٹو ہے ملت تاریخ ملت میں ون ایٹی ٹو اور ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ اس میں وان ایٹی تھیری ہے اب ان کو غلطی کہاں لگی ہوگی میرے حساب سے امام محمد جو ہیں امام ونیفہ کے شاگرد ہیں ان کی تاریخ وفات جو ہے وان ایٹی نائن تو جب وہ مطلب بہت احتمام سے اپنی سٹوڈنٹ کو جو ہے سن وفات یاد کرانے کی کوش کرتے ہیں فیملیر کرانے کوش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکشن بھی ان کے لئے بھی اور ان کے سٹوڈنٹوں کے لئے بھی مفید ہوگی جزا کرتا موسیقی